الحمدللہ الحمدللہ ملتفا و سلام علی عباده لذین اصفاق و علی آلہ و اصحابه لذین هم نجوم الہدہ وفادت الظروفہ اما بعد فالحمدلہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کومی ورلہ و سلام علی مراہیم صدق اللہ عزیم میرے محترم بذر کو دوستو یہ ذنحجہ کے مبارک ایام چند رہے ہیں یہ وہ ایام ہے جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے وَالْفَجْرِ وَلَا يَا لِنْ عَشْرِ اور قسم ہے عید کی صبح کی اور قسم ہے دس راتوں یعنی ذنحجہ کی یہ جو دس دن ہے تو پہلے رات آتی ہے اس وجہ سے راتوں کا تذکرہ کیا ہے رات کے بعد پھر دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی یا ان راتوں کی قسمیں اس لئے کھائی ہیں تاکہ ان کی اہمیت کو بتایا جاسکے اور یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی اس لئے کہ اللہ نے چالیس دن کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا پہلے دور پر تو وہ ذل قاعدہ کا مہینہ ہے جو گزر چکا ایک مہینے کے لئے پہلے بلایا تھا پھر اس کے بعد اللہ نے تقاضی کیا کہ دس دن اور آپ کو بڑھانے ہیں تو وہ دس دن جو بڑھانے ہیں وہ یہ ذل حجہ کے دس دن ہے جس میں کل ملا کر یہ چالیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں کے بڑھانے کا حکم اسی لئے دیا کہ ان ایام کی اہمیت ہے فضیلت ہے چنانچہ حدیث پاک میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا سب سے زیادہ پسند ہے ان دس دنوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ ان دس دنوں کے علاوہ جو بڑی بڑی عبادتیں ہی دی جاتی ہیں مثال کے دور پر اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا جاتا ہے تو کیا ان دس دنوں کے علاوہ کا جہاد اور ان دس دنوں کی عبادت برابر نہیں ہو سکتے رمائے کے نہیں برابر ہو سکتے ہاں اللہ یہ کہ عالمی گھر سے نکل جائے اور اللہ کے نام پر جان بھی قربان کر دے مال بھی قربان کر دے تو اس کا درجہ کو بڑھ جائے گا لیکن اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان دس دنوں کی عبادتوں کے برابری کے ساتھ تو اس وجہ سے یہ مبارک ایام ہیں فضیلت والے ایام ہیں بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک کہ ہے کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے لیکن زیادہ احترام ان دس دنوں کا ہے ان دس دنوں کا احترام زیادہ ہے اگرچہ رمضان کی فضیلت زیادہ ہے تو لہٰذا اس سے بتا چلتا ہے ان ایام کی اللہ تعالیٰ کے نظری کیا اہمیت ہے اور ایک روایت میں تو یہاں تک کہہ ہے کہ ان ایام کا یعنی یہ جو دس دن ہے ان کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے ایک دن آدمی نے روزہ رکھا تو ایسا ہے جیسے ایک سال روزہ رکھا ہو اور ان راتوں کی عبادت ایسی ہے جیسے شب قدر میں عبادت کیا ہو شب قدر کی عبادت کی فضیلت جانتے ہیں سنتے رہتے ہیں تو ان راتوں میں عبادت کرنا ایسا جیسے شب قدر میں عبادت کرنا ہے تو لہذا اب اس میں کیا کرنا چاہیے حدیث پاکنس کا بھی ذکراتہ ہے فَأَكْفِرُوا فِيْهِنَ التَّحْلِيرُ وَالتَّقْبِيرُ وَالتَّحْمِيرُ کہ اس میں لا الہ الا اللہ کی قصرت کرو اس میں جہے اللہ کی تعریف بیان کرو اس میں اللہ اکبر کی قصرت کرو اس میں الحمدللہ کی قصرت کرو تو تسبیحات کا احتمام کرنا ہے اسی طرح صلحہ خیرات کا احتمام کرنا ہے ان ایام میں اسی طرح اللہ توفیق دے تو روزوں کا احتمام کرنا ہے اور اسی طرح رات کی عبادتوں کا احتمام کرنا ہے اور ان دس دنوں میں پورے روزے نہیں رکھے جا سکتے ہیں تو کم سے کم عید سے پہلے والا دن جو یوم العراحہ کہناتا ہے عرفے کا دن کہناتا ہے اس دن تو ضرور روزہ رکھ لینا چاہیے اس لئے کہ مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دو سال کے گناہ ماف کریں گے ایک بجھنے سال کے گناہ ماف کریں گے اور ایک اگلے سال کے گناہ بھی ایڈوانس میں ماف کریں گے ایڈوانس میں ماف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب گناہ کرنے کی چھوٹ مل جائے گی نہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے وہ طاقت اتا فرمائیں گے کہ آدمی گناہوں سے بچ سکے گا لہذا کچھ نہیں تو کم سے کم عرفے کے دن کے روزے کا ضرور امتمام کرنا چاہیے انسان عرفے کا دن بدھ کے دن غالباً آ رہا ہے لہذا بدھ کے دن کے روزے کا احتمام آخری درجہ میں ضرور کر لیں تو بہرحال یہ جو ایام ہیں یہ عبادت کے ایام ہیں برکت والے ایام ہیں خرمت والے ایام ہیں اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے یہ ایام اس وزے سے خرمت والے ہیں کہ یہ ایام قربانیوں کے یہ ایام حج کے ہے اور اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ حج اور قربانی یہ دونوں کے دونوں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار ہیں ورنہ محض کسی جنگے کا ساتھ چکر لگانے سے اللہ کو کوئی نفاہ ہے اسی طرح جانور زباہ کر دینے سے تو ظاہر اللہ کو کوئی نفاہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے پاس نہ تمہارا گوش پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے ہا لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے تقوے کو دیکھتے ہیں تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں تمہارے جذبات کو دیکھتے ہیں کہ تم نے قربانی کس نیت سے کی ہے آیا دکھاوے کے لیے کی ہے یہ اللہ کو رغزی کرنے کی لیے کی ہے لوگوں کو کرتا دیکھ کر کی ہے یا واقعی قربانی کے جذبے کے ساتھ کی ہے کہ قربانی کا جذبہ یہ ہے کہ میں جانور کی گلے پر شوری نہیں چلا رہا ہوں بلکہ میں اپنے خواہشات کے گلے پر شوری چلا رہا ہوں ایک مقصد تو یہ کہ قربانی کے ذریعے سے اپنے خواہشات کو قربان کر دینا یہ قربانی کا فرق صفحہ ہے اور دوسرا مقصد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی چاہت پر اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو لہٰذا عام طور سے اولاد آجوی کی سب سے زیادہ قریبی چیز ہوتی ہے سب سے زیادہ محبوب قریب چیز ہوتی ہے اور خاص طور سے وہ اولاد اگر گرہاپے میں مل جائے تو ظاہر ہے کیا حال ہوگا قرآن نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے کہ جب باب کی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہو گئے تب ان کو یہ خوف دکھایا گیا کہ کہ بیٹے کہ میں نے خوف میں دیکھا ہے کہ میں تجھو اللہ کے نام پر زباہ کر رہا ہوں تو بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے حالانکہ اللہ کی حکم کیا آگے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی رائے کے مہتاج نہیں تھے لیکن چونکہ بیٹے کو بھی اس پر آمادہ کرنا تھا یہ نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ کر دیا تو ہو گیا نہیں گھر والوں کا مزاج بنانا بھی ضروری ہے گھر والوں کا ذہن بھی دیندارانہ بنانا ضروری ہے تو اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے سوائی کیا کہ بیٹے تمہاری کیا رائے ہیں مجھے تو خوف میں بتایا گیا لیکن تمہاری کیا رائے ہیں یہ بھی بتائیے کہ اے اباجان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریں آپ میری فکر نہ کریں آپ میرا ٹینشن نہ لیں آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں صفاؤں گے صبر کا مطلب ہے تعاق پر جمنا نیکی پر قائم ہونا اللہ کے حکم کا پابند ہونا یہ اصل صبر ہے مسئیبتوں کو جھیلنا یہ بھی صبر ہے لیکن اللہ کے حکم پر قائم ہو جانا یہ اصل صبر ہے فرمایا کہ آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے تو لہٰذا آپ دل گزریں تو قربانی کا دوسرا خلصفہ اور مقصد یہ ہے کہ اپنی ہر چیز کو اپنی محبوب درین چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ قربانی کا مقصد ہے اس لیے قرآن نے کہا تم ایمان کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے محبوب درین چیز کو اللہ کے نام پر قربان نہ کر دو تو لہٰذا یہ قربانی کا مقصد ہے اسی طرح اللہ تعالی نے قربانی کی صفات بیان کیے ہیں قرآن کریم میں کہ قربانی کرنے والا کیا کرتا ہے کہ قربانی کرنے والا سب سے پہلے توحید پر قائم ہوتا ہے ایک اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے اسی طرح نمازوں کو قائم کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح زکاة ادا کرنے والا ہوتا ہے اور اسی بطور پر صبر کرنے والا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کرنے والے کی صفات تو لہٰذا قربانی محض جانور زباہ کرنا نہیں ہے ورنہ اگر محض جانور زباہ کرنا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو جیوہتیا ہے اور یہ تو کسی کو نقصان پہنچانا ہے اسی وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ اگر جانور بھی زباہ کرنا ہے تو اس ترطیب سے کرنا ہے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو اس ترطیب سے کرنا ہے کہ اس قربانی کی وجہ سے اوروں کو تکلیف نہ ہو ظاہر ہے ہمیں ایسے ملک میں ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں لہٰذا ہماری قربانی یہ دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے بلکہ ہماری قربانی ان کے لیے ایک مصبت اور پوزیٹف پیغام دینے کا ایک موقع بن جائے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے یہ مسلمانوں کی عید ہے کہ اس میں اگر سے یہ قربانی کرتے ہیں اب دیکھئے ہمیں لحاظ اس وقت تک رکھنا ہے جب تک کہ اللہ کے حکم سے تقابل نہ ہو اگر ہمارے برادران وطن یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لحاظ میں قربانی کرنا ہی چھوڑ دیں آپ قربانی کرنا ہی چھوڑ دیں اس لئے کہ اس میں جیو حد دیا ہے تو یہ جیس قابل ہے قبول نہیں ہوگی اس لئے کہ اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے اور دوسری بات یہ غیر منطبی ہے انلوجیکل ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں جان ہے اس لئے قربان نہیں کرنا ہے جبکہ ہم ساری کائنات اور سنسار کا جو قانون دیکھتے ہیں قانون فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی چیز کے نفع کے لئے بنایا جنانچہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیگر مخلوقات سے نفع پہنچانے کا اختیار دیا ہے کہ وہ نفع حاصل کر سکتا ہے جیسے وہ سبزیاں کھا سکتا ہے ایسی ہی وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے ایسی ہی وہ چند مخصوص جانوروں کی اجازت بھی رکھی ہے کہ وہ انتہ استعمال کر سکتا ہے یہ قانون فطرت کے مطابق ہے اسی طرح اگر جان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے تو پھر اس وقت کی سائنس تو یہ تحقیق کر چکی ہے کہ جان تو سبزیوں میں بھی ہے جان تو دیگر مخلوقات میں بھی ہے تو لہٰذا پھر آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں جان تو جانور کے دودھ میں بھی ہے اگر آپ گائے کا دودھ بھی پینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی جراسیم ہوتے ہیں اسی طرح آپ جو ویکسین لیتے ہیں یا دوائی آپ لیتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کے بدن کے جراسیم سے مقابلہ ہوتا ہے بہت سارے جراسیم کو مار دیا جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر آج بھی علاج بھی چھوڑ دے آج بھی سبزیاں کھانا بھی چھوڑ دے سب چیز چھوڑ دے تو دیازہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے ہاں البتہ جو ہے ہم اللہ کے حکم کو جو ادا کریں گے وہ سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں گے اور ہم کو یہ بتایا گیا کہ جانور کے ساتھ رحم دلی کا ماملہ ہو جانور کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے بلکہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا یہ سمجھایا گیا کہ ایک عبادت بزار عورت کو اس لیے صرف جہنم میں ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی پالی کی اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے تھے اس وجہ سے اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا اور ایک فاہشہ بدکار عورت ہے لیکن پیاسے کتے کو پانی پلائی ہے اس وجہ سے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر جاندار کے ساتھ رحم کا ماملہ کرنا ہے چاہے وہ جاندار چونٹی ہی کیوں نہ ہو اور سلیمان علیہ السلام یہ جو ساری دنیا کے بادشاہ تھے بڑے نبیوں میں سے تھے اللہ نے ساری دنیا پر رہومت دی تھی لیکن ان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں واقعہ آیا ہے سورة نمل میں نمل کے مانے ہی چونٹی کے یہ چونٹی کا واقعہ آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے پرندوں کی اور جانوروں کی گولیاں سکھائی تھی لہٰذا ان کو یہ سنائی دیا کہ چونٹیاں ان کے لشکر سے بچنے کے لئے بلو میں چلی جا رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام اس پر مسکرائے اور گویا کہ ان کو نکلنے کا اور بچ کر جانے کا راستہ فراہم کیا تو سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ اپنے لشکر کو روپ دیتے ہیں چونٹیوں کے گزر جانے کے لئے اور چونٹیوں کو بچانے کے لئے تو اس سے کتنی بڑی تعلیم ہمیں ملتی ہے لہٰذا ہر جاندار کا حق ادا کرنا ہمیں سکھایا گیا لیکن خاص طور سے قربانی کے موقع پر اس بات کا ہم خیال ضرور رکھ سکتے ہیں کہ ہماری قربانی صفائی کے احتمام کے ساتھ ہوئے ہماری قربانی دوسروں کی دلازاری کا ذریعہ نہ بنے ہماری قربانی میں بعض مرتبہ جہے لوگ خون کے دھپے دیکھ کر یا خون دیکھ کر دہشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا خیال لکھا جائے اگر ایسی جگہ پر ہم قربانی کر رہے ہیں جہاں پر اقراف میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں ہم پردے کا احتمام کریں اور پردے کے ساتھ ہم قربانی کر سکتے ہیں اسی طرح قانونی اعتبار سے جن جانوروں پر پابندی ہے اس کا ہم احتمام کریں کہ یہ صرف قانون کا پالن نہیں ہے بلکہ شریعت بھی ہمیں اس بات کا حکم دے دی ہے کہ جب ایک چیز کا قانون بن چکا ہے تو پھر جو ہے اب اس کی پابندی کرنا شریع اعتبار سے بھی ضروری ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے ہم اس قربانی کے ذریعے سے جو پیرام دینا چاہتے ہیں اپنے درادران بطن کو اپنے ہندو بھائیوں کو وہ اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں کہ عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کر دیا جائے اب مسئلے کے لحاظ سے اس کا جو بھی طریقہ ہو کہ چاہے آپ قربانی کا گوش کھلائے چاہے آپ بازار سے لے کر گوش کھلائے ان کو اس سے نہیں مطلب ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست جو مسلمان ہیں وہ عید کے دن ہمیں بریانی بھیجے گا ہمیشہ قرمہ بھیجے گا وہ اس کا انتظار کرتے ہیں اب مسئلے کے لحاظ سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کون سا گوش بھیجنا ہے تو غرض یہ ہے کہ یہ قربانی یہ قربانی جو ہے ہماری طرف سے امن اور آشتی کا پیغام دینے والی ہو یہ قربانی جو ہے ہماری طرف سے جو ہے مصبت پیغام اچھا میسنج پہنچانے والی ہو اس کا ہم کو احتمام کرنا چاہیے ہماری طرف سے اچھا میگو موسیقی